بسم اللہ الرحمن الرحیم سکولز والے پرائیویٹ سکولز سیکٹر ہے نا پرائیویٹ سیکٹر وہ چھوٹیاں تو کر دیتے ہیں لیکن وہ سمر کیمپ لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ سمر کیمپ اس بار لگیں گے یا حکومت بنجاب نے یا حکومت باکستان نے سمر کیمپ لگانے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو میری آپ سے چھوڑی سری پیس ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ نوٹفیکشن بیل ہے اس پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری آنے والے ویڈیوز کو نوٹفیکشن بہ آسانی سے آپ کی نوٹفیکشن بار میں بہ آسانی مل سکے تو ہم بات کر رہے ہیں جی روزنامہ دنیا نیوز کی یہ خبر ہے جو میں نے ریڈ کی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ شیئر کر رہا ہوں کہ پانچ میں سے جو چھٹیاں حکومت پنجاب نے اعلان کیا ہے تو پانچ میں سے لے کر اور چودہ آگست نہیں گیارہاگست تک آپ کی چھوٹیاں چلیں گی پانچ میں سے لے کر گیارہاگست تک آپ کی چھوٹیاں چلنی ہیں اور دوسری بات ان لوگوں نے یہ مμαینشن کیا کہ نوٹفیکشن جاری ہونا ہے اور نوٹفیکشن جیسے جاری ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے ان کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ جب تک سنگشنم کی نہیں کریں گے نوٹفیکشن جاری نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ سمر کیمپ جو لگیں گے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں لگیں گے صرف اور وہ بھی آٹھ سے دس بجائے گے درمیان جو یہ دو گھنٹے ہیں ان دو گھنٹوں میں سمر کیمپ لگے گا باقی یہ نہیں ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کرتے ہیں سیاری کے باجے سے مطلب نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کا بعد صبح چھے ساڑھے پانچ چھے مجھے کلاسی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور گیارہ بارہ مجھے تک لے کے چلتے ہیں کہ بچوں کو یاد دیکھو رمضان شریف ہے رمضان شریف میں روزہ رکھے انسان اچھی ترانسٹریٹی تو نہیں کر سکتا یہ یہی مہینہ ہے جو ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں اس ماہ رمضان کا اللہ حرب علیہ وزت نے اس مہینے میں قرآن پاک نازل کیا جنگ پدر کا واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا اور میں آپ سے یہ چھوٹی سے ریکوست کروں گا آپ کی جیسے چھوٹیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو جو بھی میرے سٹوڈٹز ہیں دیکھ رہے ہیں مجھے جن تک پیغام میرا پہنچ رہا ہے تو میری آپ سے یہ چھوٹی سے رویس ہوگا اس ٹائم کو ضائع مت کیجئے گا رمضان میں ہیں رمضان میں آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور روزے بھی رکھنے چاہیے اور نماز بھی پڑھنی چاہیے اور دوسری بات اپنی جو یہ سٹڈی ہے نا سکول کی سٹڈی یا کالج کی سٹڈی اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں اس کو بلکل چھوڑنڈ نہیں ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے تین مہینے کی چھوٹیاں ہو گئی ہیں اور ہمارے مزے ہو گئے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں نے اپنی سٹڈی پہ بھی فوکس رکھنا ہے دیکھو آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے اگر آپ ابھی سے سٹڈی سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے چھوٹیاں ازائے نہیں کریں گے کہ صبح سے کٹ کٹ کھیلنے کے لیے گیا اور شام کو گھر آیا تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں کھیلیں انجوائے بھی کریں رمضان میں آپ خوب انجوائے کریں اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کریں لیکن یہ میں آپ کو بتانا لازمی سمجھوں گا کہ اپنی سکول کی سٹڈی اس کو چھوڑنا نہیں ہے فضول کی ایکٹیوٹیز میں نہیں گزارنا اس ٹائم کو یہ آپ کے لیے مطلب ایک بونس ٹائم ہے کیونکہ آپ نے سکول جانا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے رمضان بھی ہے آپ نے اس کو یوٹلائز کرنا ہے ٹائم کو تو اور بھی میں نیکس ویڈیوز بھی بناتا رہوں گا آپ کے لیے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے ہلپل ثابت ہوں گی تو اس لیے میں آپ سے چھوڑی سی بس رہا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو کافی دوست ہیں وہ اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ سیکنڈر کے پیپرز سر پہ آ گئے ہیں اور فرسٹر کے پیپرز بھی جیسے آنے والے ہیں تو ان کی گیس پیپرز میں نے آل ریڈیا رپورٹ کیا ہوں گا اگر آپ کو نہیں مل رہے کوئی بھی میرے چینل پہ گیس پیپرز تو آپ نہ میری ایڈیوکیشن کی پلین اس میں جائیے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا گیس آپ کو چاہیے وہاں آپ کو مل جائے گا اگر پھر بھی آپ کو کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ میرے کمینٹ سیکشن میں کمینٹ کر دیجئے تو میں آپ کو اس کمینٹ کا جواب بھی ضرور دوں گا تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا رمضان مبارک پہلا روزہ مبارک اپنا خیال رکھے گا واندین کا خیال رکھے گا اللہ رب العزت کی باہرگاہ میں گڑ گڑا کے عبادات کیجئے اور تلاوات قرآن پاک کیجئے انشاءاللہ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہماری دنیا اور آخر سمر جائے گی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتایا ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزار رہے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب کے ساتھ کے ہماری اس مہینے رماہ رمضان کے ساتھ کے ہمارے مقفرت فرمائے اور ہمیں نیک آمال کرنے کی توفیق کا دعا فرمائے تو ملتے ہیں ہنگلے گوڑی ملتے ہیں ہنگلے گوڑی